آسما صاحب اب مولانا سے ملکے جو آرہا ہے وہ خوش نظر آرہا ہے مولانا سے دونوں کو امید ہیں اب مولانا بھی ظاہر ہے یہ اشارہ بھی دے رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کنسیسس ڈیولپ ہو سکتا ہے مگر پھر تنقید بھی کرتے ہیں ان کی پارٹی سے تنقید آتی ہے آئینی ترمیم پر حکومتی اشارہ بھی دیتی ہے کہ مولانا کی ساتھ کنسیسسس ہو سکتا ہے مگر پھر یہ اشارہ بھی دیتی ہے کہ ان کے بغیر بھی ہم ترمیم کے طرف جا سکت ہیں اور ذائرہ وہ تحریک انصاف کے رنماؤں کے ذریعے جائیں گے اگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے کیونکہ تحریک انصاف اس سیچویشن کو اپنی سیاست کے لیے ڈو اور ڈائی سیچویشن کی طور پر لے رہی جب ایک کل ایسا ہی ہے اشازیب لیکن جو بات ہے تھوڑی سی مختلف بات یوں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف چاہتی نہیں کہ آئینی عدالتے بنیں اور مولانا فضل الرحمن صاحب چاہتے ہیں کہ آئینی عدالتے بنیں صرف ایک چیز جو کہ انہوں نے ہم سے بھی جب بات کی تھی بہت سارے صحافیوں کے ساتھ انہوں نے یہ بات کی تھی کہ پندرہ سے سولہ کے درمیان جو ہے ان کی تنظیم سازی ہے جو کہ مکمل ہو جائے گی اور کل بھی انہوں نے یہی بات کی ہے آج جو ان کی ملاقات ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کسی بھی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ ان کو آن بورڈ لے کے اس معاملے کو ڈلے کیا جائے کیونکہ وہ جو پچیس تاریخ ہے وہ جادوی تاریخ ہے اور ج جادوی تاریخ سے پہلے پہلے اگر یہ سب معاملہ ہو جاتا ہے یہ کونسٹیوشنل امینڈمنٹس آ جاتی ہیں اور اس میں مولانا کا انپوٹ بھی ہوتا ہے ان کا ووٹ بھی ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بہت دیفنسیب پوزیشن پہ چلی جائے گی اور ان کے پاس جو ہے وہ ایس اچ کچھ نہیں ہوگا تو مولانا کونسٹیوشنل کوٹس چاہتے ہیں البتہ اس میں جو ملٹری کوٹس والی متنازع شقے تھی وہ اب پاکستان پیپس پارٹی نے اور مولانا فضور ایمان صاحب نے نکال دی ہیں جو ہماری اطلاعات ہیں اور جو مشترکات ہیں اس کے اوپر بات ہوئی ہے اور مشترکات میں جو ہے وہ سب سے اہم چیز ایک ہی ہے اور وہ ہے کونسٹیوشنل کوٹس اس کی جزیات کیا ہوں گی اس کو کتنے ٹینیور کے لیے ہونا ہے اس کی ٹرمز کیا ہوں گی اس میں اس کی اپوائنٹمنٹ پہلی جو ہے وہ کون کرے گا پھر جو سپریم کوٹ کے ججز ہیں وہ پینل اف ججز میں سے سیلیکشن ہوگی کہ نہیں یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر وہ بیٹ کے بات کر رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر جمعیت علماء اسلام اور پاکستان پیپس پارٹی اس حوالے سے کافی قریب آ چکے ہوں گے اور آ سکتے ہیں اور یہ تعاون تنظیم شنگائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے بعد کسی بھی وقت جو ہے اس کو پیش کیا جا سکتا ہے آپ کو پتا ہے اس وقت بھی اسلام آباد کے اندر جتنے بھی سینیٹرز ہیں یا جو راکی نئے اسیملی ہیں ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ تیار رہے ہیں ایک دو دن کے اندر اندر ان کو یہا اسلام آباد میں آنا پڑ سکتا ہے اور ان کو کہہ دیا گیا اپنی جماعتوں کی جانب سے مریف فارو صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی کسی نہ کسی لیول پر کنسیسر ڈیولپ ہو جائے گا حکومت کو بھی اپنی بقا کے خطرات نظر آتے ہیں اکٹوبر کے بعد جیسی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے موجودہ چیف جسٹس کی منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنتے ہیں تیرے کے انصاف کو خطرات نظر آتے ہیں بڑنا ان کی بڑی امید ہے اگر آئینی ترمیم نہ ہو کہ حکومت چلی جائے گی نیا الیکشن ہوگا اور وہ اقتدار میں آ جائیں گے بہت شکریہ شاہ زیب صاحب کچھ چیزیں جو گراؤنڈ ریالیٹی سے تعلق رکھتی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک بات تو قائم اور دائم ہے وہ یہ ہے کہ حکومت تو کہیں نہیں جا رہی منصور علی شاہ صاحب یا نو منصور علی شاہ صاحب یہ بات تو تیہ کر لی گئی ہے اور ظاہری بات ہے حکومت کو بے شمار سپورٹ حاصل ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بھی اس بات کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ یہ حکومت اور یہ تمام تر نظام جس طرح سے اسٹیچپ ہوا ہوا ہے یہ پانچ سال چلے گا جو جہاں پر ہے وہ وہیں پر ہی رہے گا اور معاملات ایسے ہی آگے چلے گے جہاں تک بات منصور علی شاہ صاحب کی اپائٹمنٹ کی ہے ایس چیف جسٹس تو جو پچیس تاریخ یا چھبیس تاریخ چھبیس یا پچیس اکٹوبر کا جو میڈیکل ڈیٹ ہے اس کے حوالے سے بھی ایک نئی چیز سامنے آئی ہے وہ یہ کہ اگر اس سے پہلے کنسنسس ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے بلکل درست بات ہے جیسے آسپا شاہ صاحبہ فرما رہی تھی کہ جو بیر منموم ہے اس پر تو اس کو فیز وائز کرنے پر اب بتہیا کیا گیا ہے کہ پہلے بنیادی چیز آئینی عدالت کا قیام ہے آئینی عدالت کو بنایا جائے گا وہ ایک دفعہ بن جاتی ہے مارز وجود میں جاتی ہے تو معاملات درست ہو جائیں گے اور جو پچیس کی ڈیٹ ہے اس کو بھی اب اس طرح سے لیا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے ہو جائے تو بہت اچھا نہ بھی ہو تو چھبیس ستائیس اٹھائیس کسی وقت تک اگر نمبر اکٹھا ہو جاتا ہے جو کہ حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اکٹھا کر سکتی ہے اور مضبوط ہے اور حکومت کے ساتھ جو ہیلپنگ ہینڈ ہے وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ حکومت کو یہ نمبر آسانی سے تریسٹیکہ اپنی شکل میں آنے کے بعد حکومت کو یہ نمبر حاصل ہو جائے گا اور حکومت یہ سب کروانے میں کامیاب بھی ہو جائے گی اور یہ بھی تاثر اب بڑا زور پکڑا ہے کہ جب منصور علی شاہ صاحب ایون جو آج ایگزسٹنس ہے سپریم کورڈ پاکستان کی چیف جسٹس بن بھی جاتے ہیں تو وہ کوئی کروسیڈ نہیں شروع کر دیں گے موجودہ حکومت کے خلاف اور وہ بھی گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ کے ہی معاملات کو آگے بڑھائیں گے اور ساتھی ساتھ یہ بات بھی بہت ایمفیسس دے کے کہی جاتی ہے کہ پہلے بھی کچھ فیصلے ایسے ہوئے جن کے اوپر عمل درامت نہیں ہوا اور کچھ بھی نہیں بگڑا کسی کا تو اگر آگے بھی کچھ کوئی ایسا ایڈونچر کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر بھی کچھ نہیں ہوگا کیونکہ نظام کو چلانے کا اور نظام کو ایسے ہی اسی فارم میں چلانے کا بیڑا اٹھایا ہے جو اس وقت طاقتور ترین ہلکے ہیں پاکستان کے انہوں نے اور حکومت پاکستان نے جہاں تک بات کچھ ملٹری کوٹس اور ان چیزوں کے حوالے سے ہے وہ درست بات ہے کہ اس کو اب فیز وائز کیا جائے گا بنیادی طور پر پہلا عمل یہ ہوگا کہ آئینی عدالت بنائی جائے اور ابھی تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب فیوریٹ ہے بینگ دی ہیڈ آف دی فرس کونسٹیوشنل کوٹ آف پاکستان ہاں یہ ضرور ہے کہ شاید آنے والے دنوں کے اندر وہ اس وقت تو شاید ایک نون نگوشیابل انسٹرومنٹ ہے لیکن شاید حالات اگر بدلیں تو پھر کوئی اور فیصلے بھی کیے جا سکتے ہیں لیکن آئینی عدالت کا بننا اس کے لیے تو مکمل طور پر تیاری اور صف بندی کرنی گئی ہے اور آپ بھی سمتی ہیں مریف فاروق کہہ رہے ہیں کہ جو چیف جسس کی تبدیلی ہے یا پھر جو آئینی ترمیم ہے وہ ہو یا نہ ہو اس وقت حکومت کہیں نہیں جا رہی ہے تو کیا جو چیف جسس کی تبدیلی اور آئینی ترمیم کو لے کر تحریک انصاف کی امید یا پھر خدشہ اور پھر حکومت کی اپنی بقا کی امید یا خدشہ وہ دونوں ہی اگزائجریٹڈ ہیں اگر یہ نہ بھی ہو تو کوئی حکومت قائم رہتی ہے یا کہیں نہ کہیں یہ خدشات میں وزن ہے جی بلکل وزن ہے اور خدشات دونوں طرف سے ہیں اور جو ڈو اور ڈائے کی بات آپ نے پچھلے کوئیسن میں کی تھی وہ اس وقت جو ہے وہ واقعی کرو یا مرو والی سیچویشن ہے دونوں کے لیے اور آپ کے تک اطلاعات یہ ہوں گی کہ عمران خان صاحب نے بھی اپنی پارٹی کو کہا ہے کہ آئینی ترمیم کو کسی صورت نہیں ہونے دینا ورنہ دوسری صورت میں ان کے پاس ایجیٹیشن ہے اتجاج ہے بار بار چڑھائی ہے مہازرائی ہے اور ایک صوبہ جو ہے وہ وفا کے اندر یا اس کے اوپر بار بار آ سکتا ہے دوسری طرف حکومت ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ اگر اس نظام کو اور ابھی جو معیشت ہے اس کو سنبھالنا ہے ایون ریاست کے حوالے سے بھی تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ تیہ ہونا ضروری ہے کہ سپریم کورٹ کی حدود کیا ہے اس میں کس کو بننا چاہیے کون کس کی خواہش پر عمل کرتا ہے نہیں کرتا ہے یہ ساری بات ہے کیونکہ آپ کو یہ بات یاد ہوگی کہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ ان سے جو مسابدہ شیر ہوا تھا اس سے پہلے وہ جج صاحبان سے شروع ہوا تھا شیر ہوا تھا ہماری اطلاعات یہ ہے کہ وہ مسابدہ دونوں جو سینئر موسٹ ہیں چیف جس صاحب اور جو آنے والے ہیں ان کے ساتھ وہ تیہ ہوا تھا ان کے ساتھ وہ ڈسکس ہوا تھا شیر ہوا تھا اور ان کی خواہش کے مطابق جو ہے اس کو پرسیڈ کیا گیا تھا لیکن اچانک اس کے بعد اس میں ایک نیا موڑ آیا اور صرف دو دنوں کے بعد جو ہے وہ مخصوص نشستوں کا جو معاملہ تھا اس کے اوپر ایک حکم نامہ آ گیا تو اس بات کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کی جو حکومت ہے اس وقت وہ کافی مسترب ہوئی کہ اچانک یہ چینج آف مائنڈ جو تھا یہ کہاں سے آیا اور کس کا ہوا اور کون سے ایسے شخصیات تھی ججز تھے جنہوں نے کہ اثر انداز وہ ہوئے چیف جسس صاحب کے اوپر یا ان کے جو متوقع جو آئندہ آنے والے چیف جسس صاحب ہیں ان کے اوپر تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اہم معاملات ہیں اسی لیے یہ ڈو اور ڈائے کی جنگ ہے کیونکہ حکومت کو لگتا ہے کہ ان کے آڈٹ ہو سکتا ہے اور عمران خان صاحب اس کا ہندیہ دے چکے ہیں اگر منصور علی شاہ صاحب آگئے تو آتے ہی جو ہے وہ الیکشن کے آڈٹ کی بات کریں گے اور چار ہلکے کھولیں گے اور حکومت گھر چلی جائے گی اور یہی جو ازمشن ہے یہی جو خدش ہے وہ حکومت کو بھی موجود ہے تو انفرچنیٹلی اتنا کانٹوورشل کر دیا گیا اس پورے سیٹ اپ کو اس پورے نظام کو کہ لگتا ہے ایسے کہ جو بھی آئے گا وہ ایک جنگ میں سے نکل کے آئے گا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی سرپرائز آجائے اس دوران میں کسی اور چیز کے حوالے سے بات آجائے لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ حکومت جو ہے وہ لگتا ایسے ہے کہ پچیس سے پہلے پہلے ہر صورت جو ہے وہ اس ان آئینی ترامیم کو منظور کرائے گی ورنہ اس کے بعد ان کے امکانات اور گھر جانے کے جو امکانات ہیں وہ کافی زیادہ روشن ہے حکومتی ہلکوں کے مطابق اور مونی فارس صاحب جو کچھ گڑی پوٹس آپ کی اپیسوڈ ہوئی اس میں ابھی تک تیریک انصاف کے اندر بھی ان پر شکا بھی ظاہر کیا جا رہا ہے پارٹی کھڑی بھی ہوتی ہے پھر کچھ رینما شکا بھی ظاہر کرتے ہیں اور یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ حکومت کی ناکامی تھی گھنڈاپور صاحب کا آنا یا پھر ان کا واپس چچانک چلے جانا ایک سہولتکاری تھی کیا کہیں نہ کہیں کوئی سہولتکاری تھی کہیں نہ کوئی ونڈو کھلی ہے مذاکرات کی کیا ایسا ہوا ہے شہزید صاحب دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ گھنڈاپور صاحب کے ساتھ انٹریکشن پاکستان کی حکومت یا چلے ہم یہ کہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا اس حد تک تو پہلے بھی راہ ہے آج بھی ہے اور وہ یہی ہے کہ آپ اپنے صوبے کی طرف دیکھیں اپنے صوبے کے حالات دیکھ رہے ہیں ایک دفعہ دہشتگردی انفیسٹڈ ایریا بن چکا ہے اور تین چار ازلاک کے اندر بہت سیریس پرابلمز ہیں آپ شہداء کے جنازوں میں نہیں جاتے آپ کی پریفرنسز اور ہیں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے لائن آرڈر بڑا بری طریقے سے متاثر ہو رہا ہے اور کوٹ کیا جاتا ہے کہ پنجاب کے اندر بہت کچھ ہو رہا ہے ریگارڈلیس کے اندر کیا چیز ہے کیا نہیں ہے لیکن بہت سی باتوں کو فوکس کیا جاتا ہے ونڈو کم از کم اس حد تک تو ضرور گھنڈاپور صاحب کے ساتھ ہے کہ یہ کمیونکیشن ہو رہی ہے لیکن ادھر دین دیٹ جو گھنڈاپور صاحب اب تک مائنر کنسیشنز لیتے رہے ہیں کہ کبھی عمران خان صاحب سے مل لو کبھی عمران خان صاحب کے لیے کوئی چھوٹی موٹی سہولت کے لیے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا ان کی تخالیف سولیسٹ کرنے کے لیے تو گھنڈاپور صاحب اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں لیکن کوئی میجر پالیسی شفٹ یا سٹریٹیجک لیول کے جو مذاکرات ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف میں نہیں ہو رہے کیونکہ ایک بات شہزید صاحب ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے وہ وہی ہے جو پہلے تھی اور آج بھی ہے کہ عمران خان صاحب کو بدقسمتی ان کی یہ ہے کہ وہ اسی لینڈز سے دیکھے جا رہے ہیں کہ یہ ریاست مخالف نہیں بلکہ فوج مخالف ہیں وہ فوج ان کو اس طرح سے نہیں دیکھ رہی کہ یہ صرف ہمارے چیف کو کرٹسائز کرتے ہیں یا ان کے اوپر دشنام درازی کرتے ہیں وہ اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ چیف کے اوپر کرٹسائزم مطلب فوج کے ساتھ دشمنی ہے تو عمران خان صاحب تو ابھی بھی ایک ڈاکر سائٹ کے اوپر ہی اگزسٹ کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جن خدشات کا اظہار وزیر دفاع خواری عاصف صاحب نے کیا ان کے حوالے سے بھی میں نے کریدنے کی کوشش کی ہے بہت سے لوگوں کو تو ان کو امیٹیریل قرار دیا گیا ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ نہ ہی ایسی کوئی سیچویشن بنے گی اور آئی ریپیٹ کہ نہ ہی منصور علی شاہ صاحب کوئی ایسا کروسیڈ یا ایسا ایڈونچر کریں گے کیونکہ اگر کریں گے تو پھر اس کے نتائج بھی بہت سنگین ہوں گے آئینی عدالت کا بننا اس پورے نظام کے لیے اور اس نظام کو مضبوط کرنے والے ہاتھوں کے لیے انہوں نے یہ ٹھان رکھی ہے کہ یہ کرنا ہے کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ صرف حکومت ہی نہیں بلکہ پاکستان کے طاقتور حلقے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے مجورٹی آف ججز سیاست کی گرد سے اٹے پڑے ہیں بساد اترام اور ان کے فیصلوں سے سیاست اور سیاسی ٹلٹ واضح طور پر نظر آ رہا ہے لہٰذا یہ وانس ان فر آل سیٹل کرنے کے لیے کمر بستا ہے اس وقت پورا نظام اب وقت بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے